آبا کے بارے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے بنیادی کہ ان میں سے انتظامی اختراب ہو سکتا ہے رائے کا اختراب ہو سکتا ہے فقی اختراب ہو سکتا ہے لیکن دیانت کسی کی مجرور نہیں دیانت کسی کی مجرور نہیں مجرور نہیں بیسے پہلے آجا کہ اسلام میں صحابی کا قول و عمل صحابی کا قول و عمل امت کے لئے حجد ہے یا نہیں تو اس کا جواب تو مولان بلگرامی نے اپنی تقریب میں لے دیا تھا کہ اللہ تعرف میں کہ اے امت محمدیہ و قضال کا جہلناکو امتم وسط اللے تکونی شوہدہ علی ناس کہ تم سارے لوگوں پر اللہ کے گواہ ہو تو جب صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کے گواہ ہو اللہ کے گواہ ہو تو صحابی کا قول حجد ہوگی ہے نا صحابی کا قول حجد ہے دو شتوں کے ساتھ ایک یہ کہ قرآن کی کسی آیتیں خلاف نہ ہو نمبر دو فرمودہ رسالت کے خلاف نہ ہو نہ نبی پاک کی کسی باتیں خلاف ہو نہ اللہ کی باتیں خلاف ہو جاؤ صحابی ایزی باک کہے جو ان دونوں کے خلاف نہ ہو وہ ہم پر حجد ہے حجد ہے حجد ہے یا سن لو جو چار امام ہیں چار امام ان کے نام تو آپ کو آتے ہوں گے نا اس میں پہلا نام ہے امام ابو انیخور احمد علیہ کا اور چوتھا نام ہے چوتھا نام ہے امام احمد بن حمد کا امام اربع میں پہلا نام کس کا امام احمد علیہ کا اور چوتھا نام امام احمد کا ان دونوں کے فقہ کے اصولوں میں یہ بات پختہ ہے اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہناف کے ہاں بھی صحابی کا قول حجد ہے اور حمدلیوں کے ہاں بھی احمد محمد کے ہاں بھی صحابی کا قول حجد ہے چار اماموں میں دو امام امام اعظم اور امام احمد دونوں میں کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجد ہے اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابی ہے ٹھیک ہے صحابہ لیکن کیا حضرت عمر عرض معاویہ کیا برابر ہیں ہیں دونوں صحابی تو کیا دونوں برابر ہیں ہم جواب دینے پہلے کون سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا ستارے سارے ایک جار چمکتے ہیں کیا ستارے سارے ایک طرح چمکتے ہیں ہیں سارے ستارے چمک اپنی اپنی ہیں سارے صحابی سان اپنی اپنی مقام اللہ 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 موسیقی